سٹاکس پر بھی فوکس کرتے ہیں اور اہم بات آج دیکھئے ریمنڈ کا شیئر ذرا سامنے لے کر آئیے اچھی تیزی آج ریمنڈ کے شیئر میں دیکھنے کو مل رہی ہے لگ بگ ساڑھے چھ پرسنٹ اوپر ہے ریمنڈ کا شیئر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک اہم جو بات اس کے کاروبار کو لے کر آئی ہے جو چیزیں سامنے آئیں اس میں یہ انوان جتایا جا رہا ہے کہ اگلے تین سے پانچ سال میں بارے سے پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ آئی میں گروتھ ممکن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوہزار اٹھائیس تک ایبیٹا کے دگنے ہونے کی سنبھاونا جتایا جا رہی ہے اب پلاننگ کیا ہے کمپنی کی اگلے تین سال میں چھے سو پچاس سے زیادہ سٹورز کھولنے کی ریمنڈ کی یوجنا ہے اور گارمنٹنگ میں جو چائنا پلس ون بانگلی دیش پلس ون کی رن نیتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے پورے ٹیکسٹائل سیکٹر کو ایک طرح سے اس وقت بینفٹ دے رہے ہیں کیونکہ باقی بہت پلیئرز جو ہیں جو نئے ڈیموگرافیز کی تلاش کر رہے ہیں نئے پلیئرز کی تلاش کر رہے ہیں اس میں بھارت کے جو دگج ہیں ان کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے تو ریمنڈ کے بارے میں تمام جانکاری تو ہم نے دے دی اور اس کے علاوہ ایک اور سٹاک جس کی ہم چرچہ کریں گے وہ ہے بریگیڈ انٹرپرائزز آپ کو بتا دیں کہ بریگیڈ انٹرپرائزز کیو آئی پی کے ذریعے پندرہ سو کروڑ روپے جھٹانے کی یوجنا بنا رہا ہے جو انڈیکیٹیو پرائز ہے وہ گیارہ سو پچاس روپے بتایا جا رہا ہے اور جو یہ پونجی ہوگی جو جھٹائی جائے گی اس کا استعمال جو ہے وہ کرز کے بھکتان میں اور لینڈ ایکوزیشن میں زمین خریدنے میں بھی ہوگا تو یہ دو اہم سٹاک ایک تو بریگیڈ انٹرپرائزز اور دوسرا ریمنڈ چلیے چلتے ہیں اپنے خاص ایکسپورٹ ویبھور کے پاس ویبھور بتائیے بریگیڈ انٹرپرائزز اور ریمنڈ ان دونوں کو لے کر جو خبریں ہم سامنے رکھیں ہم نے اپنے درشکوں کے سامنے اس لیات سے یہ دونوں کیسے لگ رہے ہیں خاص طور پر ریمنڈ میں تو اچھی تیزی نظر آ رہی ہے ریمنڈ اگر آپ ایک چارٹ کا سٹرکچر دیکھیں گے تو وہاں پر ایک انورٹیڈ ہیڈ ان چولڈر پیٹن بنا ہوا ہے جس کی نیک لائن کچھ اکیس سو اسی اکیس سو ستر کے آسپاس آتی ہے پہلا ایک بنا تھا جولائی کے آسپاس پھر اس کے بعد نینچے کی طرف گیا اگسٹ میں یا کپ آن آنڈل پیٹن بولا جا سکتا ہے اور آج ایک انسائیڈ بار پیٹن بریک آؤٹ بھی آ رہا ہے وولیومز بھی کافی اچھے لگ رہے ہیں کچھ اٹھائیس لاک کے آسپاس آج وولیوم بنے ہوئے تو ڈیفنیٹلی یہاں پر ایک بائی کول کی سلا رہے گی سٹاپ لاؤس جو رکھیں گے وہ رہے گا انیس سو پچاس کے آسپاس اور یہاں پر میں جو ٹارگیٹ رکھوں گا وہ رہے گا چوبیس سو کے آسپاس اور سیکنڈ ٹارگیٹ رہے گا ہمارا پچیس سو کے آسپاس اوورال چارٹ کا سٹرکچر دیکھیں تو ڈیفنیٹلی ایک بولیش ہے ایک اچھے کاس ہے اپ ٹرینڈ میں ہی سٹرانگ بولیش آئی شوٹ سے ایک اچھے کاس ہے اپ ٹرینڈ میں ہی نظر آ رہا ہے ریٹسٹ کے بعد واپس سے جرنی سٹارٹ کر رہا ہے سیکنڈ سٹاپ تھا ہمارا بریگیٹ انٹرپائز تو بریگیٹ کا اگر آپ چارٹ سٹرکچر دیکھیں گے ڈیفنیٹلی نیوز آئی پر کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے چارٹ پہ یہ فیکٹر ان تھی مارکٹ نے اس کو اتنا ویٹیج آج کے حساب سے بات کرے تو مارکٹ نے اس کو اتنا ویٹیج نہیں دیا کیونکہ اوپر کھلا پھر دینے دینے نیچے کی طرف آ گیا تھوڑا سا ایک دباب دیکھ رہا ہے بیکوالی دیکھا ہی دے رہی ہے تو چارٹ کا سٹرکچر ایک ریزیسٹنس کے آس پاس ہے تیرہ سو کے لیول پر جو ریزیسٹنس بنا ہوا تھا وہاں پہ چارٹ اٹک رہا ہے آج کا ہی بھی آپ دیکھیں گے تو تیرہ سو دو ہی تھا تو اگر تیرہ سو کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو ڈیفرینٹلی ایک فریش انٹری لی جا سکتی ہے بریگیڈ میں تو یہ ہے نظریہ بریگیڈ انٹرپرائزز اور ریمنٹ پر ویبھور کی طرف سے آتا ہوا کمپنیوں پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں جے کے سمنٹ پر کچھ کومنٹری آئی ہے مینجمنٹ کی اس پر نظر ڈالیں گے سٹاک میں قریب 3% کی تیزی بھی دکھی ہے کمپنی نے اپنے ایکسپینشن پلانس کے بارے میں بتایا سب سے پہلے کلنکر کپیسٹی کی بات کریں تو کمپنی بڑھا کر 17.8 MTPA تک بڑھانا چاہتی ہے FY26 تک گری سمنٹ کپیسٹی بھی 30 MTPA تک بڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کپیسٹی ایکسپینشن کے لیے ان کے پاس ریسورسز آلریڈی ہے کمپنی کی کسٹ گھٹانے کے پلانس بھی کئی سارے ہیں کریب 100 سے 1500 روپے پر میٹرک ٹن تک کمپنی کسٹ گھٹانا چاہتی ہے تو کافی اچھی کومنٹری نکل کر آئی مینجمنٹ کی ایکسپینشن کو لے کر کسٹ ریڈکشن کو لے کر جس کے چلتے اس چاک میں قریب 3% کی تیزی دکھی ہے Vibor آپ سے پوچھنا چاہوں گی JK سمنٹ پر آپ کی کیا رائے رہے گی اور سمنٹ سیکٹر سے اور کوئی سٹاک جہاں پر کھریداری کے موقعیں بن سکتے ہیں دیکھیں JK سمنٹ کا گرفت چارٹ سٹرکچر دیکھیں گے تو کافی بولش ہے اگر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے اس نے February 2024 ابھی 6-8 مہینے پہلے ایک ہائی لگایا تھا 4600 کا وہاں سے نیچے آیا ری ٹیسٹ کریا پھر اس کے بعد جون میں سیم لیول کا ہائی لگایا پھر اس کے بعد August میں ہائی لگایا finally جا کر اب اس نے جو ایک multi resistance تھا وہ breakout دیا ہے تو multi resistance بول سکتے ہیں all time high پر ہے definitely جب management بھی خود اپنے stock پہ bullish ہے تو investors اس پہ definitely bet لے سکتے ہیں آج کا ایک جو low لگا ہے that is 4465 تو 4450 کا ایک stop loss رکھ کے definitely 5000 کے target دیکھے جا سکتے ہیں second جو pick رہے گا وہ ایک شری سمنٹ کا رہے گا شری سمنٹ کا اگر آپ چارٹ سٹرکچر دیکھیں گے تو دو بار تین بار چار بار یہ 24000 کے level سے bounce کر کر آیا ہے پہلے ایک بار March میں گیا تھا پھر اس کے بعد April میں گیا تھا پھر اس کے بعد June جو voting counting دیتا وہاں سے بھی bounce لیا پھر اس کے بعد again ابھی August میں bounce لیا تو چار بار ایک level سے bounce لے کر یہ دکھا رہا ہے کہ ایک اچھا خاصا fundamental pick بن سکتا ہے 24000 کے اسپاس ایک supportive zone ہے flat stock 25600 کے اسپاس trade کر رہا ہے اور ایک gap 27200 کے آس پاس جس کو یہ fill کرنے جا سکتا ہے تو بھی ہمارے پاس اچھا خاص ہے کہ risk reward favorable ہے بلکل تو جے کے سمنٹ پر 5000 تک کے لکش دکھائی دے سکتے ہیں اور شری سمنٹ کی بات کریں تو یہاں پر بھی risk reward کافی favorable ہے کافی تیزی ہے نفٹی فارما index سب سے بڑا sectoral gainer بھی ہے آج کے trading session میں اور کچھ stocks کی بات کریں تو gland فارما میں قریب 4% کی تیزی آج دکھی ہے اسی کے ساتھ لورس لیپس اور mankind pharma ان دونوں stocks میں بھی قریب 2% کی تیزی دکھی ہے سونی کیا رائے رہے گی نفٹی فارما index پر اور جو stocks کی میں بات کی کیا اس میں بنتا ہے کھریداری کے موقع بنا رہے ہے فارما مجھے لگتا ہے تھوڑا سا divided ہے کچھ stocks چل رہے ہیں کچھ stocks نہیں چل رہے ہیں mankind pharma کی بات کریں تو avoid کر سکتے ہے سپورٹ ہے اس کا around 2380 کے پاس ہے support mankind pharma میں but کل کے day میں ایک bearish engulfing candle pattern بنایا تھا اور آج ایک inside candle pattern بنا رہے ہیں so وہ neither high nor low دونوں میں cross نہیں کیا ہے so مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھی pharma space avoid کر سکتے ہیں overall بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا defensive یہاں پہ نہیں play کر سکتا ہے choppy ہے market play کرنا چاہیے اب it divided ہے so i think overall sector کو تھوڑا wait and watch کرنے کی صلاح رہی ٹھیک ہے تو pharma میں تھوڑا wait and watch کی صلاح آتی ہوئی سونی جی کی طرف سے ویبور میں جیسے اپنی شروعاتی کومنٹری میں بھی یہ کہا تھا جس sector میں سب سے سب سے زیادہ جو correction تھا وہ defense شہروں نے دیکھا ایک چنتہ یہ بھی تھی کیونکہ بہت سے ایسے stock تھے جو high value ہو چکی تھے تو اس لئے میں کچھ چنندہ نام لوں گا پہلا تو کوچین شپیارڈ آج ہم دیکھ رہے کہ ڈھائی پرسنٹ اوپر ہے یہ stock کا ابھی آج کی تیزی کس طرح سے لیا جا سکتا ہے کیا جن کو ایک correction آ چکا ہے جن کی بائنگ ہے جن نے ایک بڑی ریلی کی امید کی رہی تھے کیا اب ان کو اس اچھال میں تھوڑا اور ویٹ کر کے بڑھنا ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھال ایک موقع دوسرا آپ دیکھئے تو مزگاؤ ڈاک اور اس کے ساتھ ہی گارڈن ریچ اچھی تیزی نظر آرہی ہے مزگاؤ ڈاک سوات 6% اوپر ہے اور وہیں گارڈن ریچ کو دیکھیں تو پونے 5% کی تیزی نظر آرہی ہے لیکن سب سے پہلے کوچین شپیارڈ پر آئے اوپر کی طرف گیا اوپر سسٹین نہیں کر اور واپس سے نیچ آگیا تو کینڈل کچھ ایک خاصہ ایسے نہیں لگ رہی کہ جہاں پر بلکل بائیرز رش کرتے ہوئے آگئے بھاگتے ہوئے آگئے کہ 3000 کا سٹوک 1800 روپے آگئے چلو بائے کر لیتے ہیں حالان پر یہاں پر ابھی بھی چھوٹا سا gap 1680 روپے کے آس پاس تو میرے ساب سے ایک بار 1680 کا level س ٹیسٹ کر سکتا ہے اگر کوچن شپیارڈ میں کسی کو entry لینی ہے تو ابھی بھی مومنٹم ایسا سٹرونگ نہیں ہوئے جانسے واپس سے ایک bottom out ہو جائے سیکن سٹوک آپ نے کہا تا جیسے مزا گاؤ کی طرف دیکھ جائے تو سب سے پہلی بات ہے مزا گاؤ کی order book زیادہ strong ہے comparative to coaching شپیارڈ valuations بھی تھوڑے سے better ہے جو آگے order book نکل کر آئی گی یہاں پر اگر کسی کو آج آپ دیکھیں 6% اوپر ہے candles بھی اچھی ہیں اور آج کافی time بعد 6 millions کی volume بنی ہے تو اگر کوئی fresh add کرنا چاہے وہ definitely add کر سکتا ہے یہاں پر ایک جو swing low تھا وہ تا 41 100 کے 21 اگست کا تو وہ stop loss رکھ آرام سے hold definitely کیا جا سکتا ہے اور جو 3rd ہم لوگ